ہمارے ساتھ اس وقت گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے چیئرمن ڈاکٹر سلمان حسیب موجود ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب سے بھی جان لیتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہے ڈاکٹر سلمان ولکم ٹو دا شو سلام علیکم سیر ڈاکٹر صاحب آپ نے ہفتہ پندہ دن پہلے ایک بھوک ہڑتال کی تھی کیا بنا ابھی تک بھوک ہڑتال کے اوپر ہیں یا بھوک ہڑتال اب جزوی کر دی ہے کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ آج ہمیں بیٹھے ہوئے تیرمہ روز ہے تین تیسرا روزہ ہے ہم سارے روزے بھی یہاں پہ لوگ رکھ رہے ہیں سارے لوگ اپنی ڈیوٹیز پر انجام دے رہے ہیں سپالوں میں اور سارے لوگ اپنے سیکنڈ ٹائم میں یا دوسرے وقت میں آکے یہاں پہ کیم میں بیٹھے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ تین سو سے زائر لوگ جو تھے ڈاکٹر نرسیزن پیرامیٹکس سڑک پر بھی گئے احتجاج بھی کیا انہوں نے لیکن حکومت جا اس وقت بزید دیا ہے کہ انہوں نے کسی طرح کے معاملات نہیں سنوے تو اب تک ہمارا یہ کرنا جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک ہماری تمام مطالبات پی پی کی مہیا کرنا ڈاکٹر نرسیز پیرامیٹکس کی سیکننگ بیٹر کارنٹین فیسیلٹی سمیت اتنے تحفظات ہیں مدود نہیں جئے جاتے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے بہت اچھا کیا ڈاکٹر سلمان آپ نے کے بھوک ارتال سے آپ دھرنے کی جانب آگئے ہیں یہ بہتر اقدام ہے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے ڈاکٹر آپ ایک بیانہ آپ نے دیا کہ مشیر صحت پنجاب حکومت کو گمراہ کر رہی ہیں عوام کی آنکھوں کے اندر دھول جھونک رہی ہیں یہ کیا بات ہے دیکھیں اس وقت شرح اموات جو ہے وہ میڈیا سے چھپائی جا رہی ہے بہت سے کارن نائنٹین کے مریض جو فوت ہو رہے ہیں وہ میڈیا کو نہیں بتایا جا رہا بیلی آٹھ سے دس لوگ کے ڈیٹ سرٹکسٹس تو صرف ہسپتال میں بن رہے ہیں لیکن حکومت کم آن ڈاکٹر آپ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ لاہور کے صرف ایک ہسپتال کے اندر جو مریض فوت ہو رہے ہیں ان کی تعداد نو سے دس ہے آٹھ سے دس آٹھ سے دس بیلی مریض فوت ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ آجی دلکل میں ابھی ہمارے ڈاکٹرز وہیں سے آئے تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی سیو میں انٹینسیو کیر یونٹ میں جو مریض جا رہا ہے ان میں سے ناکافی سوولیات کے باعث ایک بھی مریض واپس اب جامبر نہیں ہوگا رہا آئی سیوز میں شرعہ اموات اٹھانویں فیصد تک ہے جبکہ پوری دنیا میں شرعہ اموات جو ہے وہ پندرہ سے دیسیوزیں لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے آئی سیوز میں ابھی تک جو بچاؤ کا ریٹ ہے وہ شاید ایک یا ڈیڑھ فیصد ہے اللہ اکبر انتہائی خوفناک صورتحال کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ساری صورتحال حکومت کو اور بابے اور اختیار کو گزشتہ ایک ماہ سے بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ خدارہ ڈاکٹرز کی ایڈوائز کے اوپر عمل کیا جائے ان کو سہولیات فرام کی جائیں ڈاکٹر اب آئی سی یو کے اندر تو اب جو ایک عام شخص کی انڈرسٹینڈنگ ہے تمام سہولیات آلڑی موجود ہوتی ہیں تو وہ کون سی سہولیات ہیں جو میو ہسپیٹل کے آئی سی یو کے اندر موجود نہیں ہیں اور جس کے باعث لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے دیکھیں ایک تو وینٹی لیٹرز کی شدید کمی ہے وینٹی لیٹرز پاکستان میں پنجاب خصوص کے لئے پنجاب میں بار بار یاد جہانے کے باب دیود وینٹی لیٹرز یا مہیا نہیں کیے جا سکے دسمبر کے مہینے میں ڈیوی ایچ اے نے مراسلہ لکھا تھا کہ اپنے وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ پورے کریں لیکن ابھی تک پانچ ماہ گزرنے کے باب دیود وینٹی لیٹرز کی قریب نہیں ہو سکی اس کے باعث سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے دوسرا جو وینٹی لیٹرز موجود ہیں ان میں سے بیچھتر وینٹی لیٹرز خراب ہیں خراب ہیں وینٹی لیٹرز ہاں جی ہاں جی اور تین ماہ کے اندر مشیرے سہت یہ نہیں کر سکیں کہ ان خراب وینٹی لیٹرز کو ٹھیک کروا سکیں نہیں کر رہا ہے انہوں نے پنجاب میں ابھی تک صرف چھے سے سات سو کے قریب وینٹی لیٹرز نے جو ٹھیک ہیں اور ڈاکشا با آپ کے اندازے کے مطابق کہ کتنے وینٹی لیٹرز کی اس وقت ضرورت ہے اور نیر فیوچر کے اندر یہ ضرورت کہاں تک پہنچ رکھتی ہے دیکھیں انہوں نے قارنٹین سینٹرز کو تو اسکال ڈیکلیئر کر دیا ایکسپو سینٹر کو جو انہوں نے ہوتیل بنایا ہے اسکال کے لیے اسکال کے لیے اسکال کے لیے ہوتیل میں ہوتی ہے وہ وینٹی لیٹرز اور آئی سیو گئے جو انہوں نے ایک بھی پچھلے پانچ ماہ میں نیا نہیں بنایا آپ ان سے پوچھیں کہ ایکسپو سینٹر میں آپ نے کتنے وینٹی لیٹرز رکھیں یا آپ نے کتنے آئی چیز بنائے اصل ہوتیل سے کہتے ہیں یہ ایک ہوتیل کو آج سکھ ہسپیٹل ڈیکلیئر کر کے تو شادیانے بجا رہے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحبان بھی آپ کی وائی ڈی اے کے کچھ ہوتی داران بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف سرویسز اور جنرل ہسپیٹل کا ہے باقی ہسپتالوں کے اندر تمام تر سہولیت موجود ہیں آپ کے کسینئر اوہدے دار جو پاکستان کے اوہدے دار ہیں وائی ڈی اے کے ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ میو ہسپیٹل is going so well ہر قسم کی سہولیت موجود ہیں اور ڈاکٹر یاسپین راشد is doing so well حقیقت حال کیا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان عظیب آپ کا